موسیقی چوبیس مائی کو عمران خان نے ایک تھکی سی تقریر کی ہے جو انہوں نے غالباً اپنے گھر کے سٹوڈیو نمار کمرے سے ریکارڈ کی اور اس تقریر کو سنتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عمران خان جو نو مائی کو گرفتاری کے وقت اتنا شیر بنا وہ بھی شیر بنا تب جب اس کے لوگوں نے مبینہ طور پر پاکستان میں فوج کی تنصیبات پر ریڈیو سٹیشن پشاور پر اور بہت سی جگہوں پر حملے کیے تو اس کو لگا کہ وہ شاید اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی اوپر بھاری ہو گیا ہے ان سے بھی زیادہ تگڑا ہو گیا ہے تو عمران خان جب رہا ہوا بارہ مائی کو تو اس کی زمانت شاید ابھی لکھی جا رہی تھی ٹائپ ہو رہی تھی تو اس کو ایک پیرہ نویہ بھی ہے اور اس وقت بھی پیرہ نویہ تھا کہ کہیں مجھے گرفتار کرنے والے نہ آ جائیں تو اس نے ایک دھمکی دی وہ ویڈیو کلپ بھی وہاں ٹیلی ویژن پر یوٹیوب پر موجود ہے جس میں اس نے دھمکی دی کہ مجھے اگر رہا کرنے کے لیے یہ سہولت نہ دی گئی اور مجھے اگر دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر یاد رکھیں کہ وہی کچھ ہوگا جو نو مائی کو ہوا پھر عوام یعنی عوام وہ اپنی پوری پارٹی کے لوگوں کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ سارے پاکستان کے لوگ اس کی عوام ہیں تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو پوری عوام ہے یہ میرے لیے باہر میں کرائے گی میرا خیال ہے کہ وہ کوئی شاید چند سو یا شاید کوئی دو ہزار لوگ ہوں گے جو ہم نے بھی پاکستان میں انٹرنیٹ پر دیکھے اور جو پاکستان سے اطلاعات آئیں جنہوں نے وہ خوفناک جلاو گھراو کی صورتحال پیدا کی لیکن وہ عمران کی نظریں پورے پاکستان کے عوام تھے یہ صرف عمران کا معاملہ نہیں تھا عمران کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے چاہے وہ شہینی مزاری ہو چاہے وہ فواد چودری ہو چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہو چاہے عصد عمر ہو یہ سب بھی طبی بڑے ہی دھڑھلے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھا عوام کا غصہ کہ عوام نے کس طرح ہر چیز کو جلانے کی کوشش کی اور بڑی بڑی امارتوں کو جلا دیا عوام اب ہمارے قابو میں نہیں ہیں تو اس وقت یہی لگتا تھا کہ شاید اب پاکستان میں سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ عمران خان ہے لیکن پھر تین چار روز کے اندر ہی پانسہ پلٹا اور لوگوں کی بڑے پیمانے پہ گرفتاریوں ہوئیں اور پھر غالباً سولہ مئی کو پہلے پی ٹی آئی کے ایک اہم شخص نے مولوی صاحب نے پارٹی بدلنے کا اعلان کیا اور اب وہ پارٹی بدلنے کا جو سلسلہ ہے یا پارٹی چھوڑنے کا جو سلسلہ ہے وہ اب چلتے چلتے شیری مزاری فواد چودری عمر نے پارٹی تو نہیں چھوڑی مگر پارٹی کے سارے عوضے چھوڑ دیئے اور شاہ محمود قریشی پارٹی نہ چھوڑنے کا کہہ تو رہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ پارٹی چھوڑ دیں یا پھر وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نورہ کشتی کر رہے ہیں ہوں کہ الٹی میٹلی وہ تحریک انصاف کے ہیڈ بننا چاہ رہے ہیں ہوں اور وہ جب تیسری بار غالباً باہر آئے تو انہوں نے کہا میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا پھر پولیس ان کو پکر کے لے گئی تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان کو اگر ناہل قرار دے دیا یا عمران خان آ کی پارٹی کو بین کر دیا تو اسد عمر یا آ شاہ نمود قریشی آ اسٹیبلشمنٹ کی امام پر پارٹی کو سپلٹ کریں گے یا پارٹی کی قیادت کو سنبھالیں گے کیونکہ الٹی میٹلی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان یا ان جیسے لوگ یا ان کی پارٹی کے لوگ بھی چاہیے کیونکہ جب کبھی تین چار سالوں بعد یا ایون دو سالوں بعد کوئی نیا سیٹ اپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بنانا پڑا تو وہ بنا سکیں یہ ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال عمران خان جو اپنی رعونت اور اپنی ایروگنس ان کی رعونت اور ایروگنس کے پیچھے ان کی آرمی کے اندر جو سپورٹ موجود تھی بہت بڑی سپورٹ موجود تھی اور اب شاید اتنی بڑی تو نہیں چھوٹی موٹی سپورٹ ابھی بھی ان کی پاکستان آرمی کے اندر موجود ہے لیکن نو مئی کے واقعات نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اب ان کے گھر زمان پارک کے گھر کے باہر جو ہم ٹیلی ویژن سکرینوں پر دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی بندہ نہ بندے لی ذات والا معاملہ ہے برحال انہوں نے آج یعنی چوبیس مائی کو اپنی تقریر میں جو یہ بات کی کہ میری ساری لیڈرشپ تو جیل میں ہے اس حوالے سے اسی تقریر میں سے ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا اور میرا جس وقت بھی یہ میں آپ کو بتا دوں جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا صرف یہ ہی نہیں کہ پیپلز صرف تحریک انصاف کے کارکونوں کو اندر ڈالا ہے سپورٹرز کو سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پر پارٹی میں بھی نہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے ان کو بھی اندر ڈال دیا ہے ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئے تو عمران خان اس کلپ میں بہت ساری انٹرسنگ باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا تھا وہ سب کا سب پلان تھا وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا تھا اب وہ آئی ایس آئی کا نام تو نہیں اس تقریر میں لے رہے پہلے تو کھل کے لے لیا کرتے تھے اب وہ ایم آئے آئی بی اور انٹیلیجنس ایجنشیوں کے نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پورے کا پورا پلان تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا نام لیے بغیر اب وہ آئی واضح اشارے دے رہے ہیں کہ وہ ان کا کیادہ رہا تھا یعنی اب وہ جو کچھ ہوا اس کی آنرشپ بھی نہیں لے رہے حالانکہ فواد چودری شیری مزاری اسد عمر اور شاہ محمود قریشی تک اس کی یعنی نو مئی کو جو ہوا تھا اس کی انڈاریکٹ آنرشپ لیتے تھے پھر وہ ان کے جب وہ دباؤ بڑھنا شروع ہوا دس مئی کو گیارہ مئی کو تو پھر انہوں نے لینگویج یوز کرنا شروع کر دی مگر مزمت نہیں کی تھی مزمت پھر وہ جیل میں جانے کے بعد اور جیل سے آنے کے بعد ہی انہوں نے کی ہے اور عمران خان ابھی بھی مزمت نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہمارا تو کیا دار ہے نہیں تھا حالانکہ عمران خان جب غالباً بارہ مئی کو اپنی وہ زمانتی آرڈرز ٹائپ ہونے کا انتظار کر رہے تو ان کو لگ رہا تھا کچھ سازش ہو رہی ہے سازش بہت عمران خان کو نظر آتی آتی چیز میں تو اس کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ شاید آہ مجھے پھر پکڑنے آ جائیں گے تو پھر وہ بقاعدہ کیمرے دیکھ کے ایک پیغام دیتے تھے تب کہ اگر مجھے رہانہ کیا گیا تو جو کچھ ہوا اس سے بتر ہوگا یعنی آنرشپ لے رہے تھے تو اب وہ آنرشپ نہیں لے رہے اب وہ کہتے ہیں کہ اب جو مجھے پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان پر بہت دبا ہوا ہے یہ وہ بات غلط نہیں کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب جو آہ کہے گا کھل جا سم سم کی انہوں نے بات کی اب جو یہ کہے گا کہ ہاں جی آہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ آہ غلط ہوا تھا اور ہمارے لوگ انہیں اگر کیا ہے تو غلط کیا تھا اور کچھ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا فیاض الحسن نے تو کہہ دیا کہ یہ پلان کیا تھا عمران خان نے جو عمران خان کے بڑے پرانے آہ جسے کہتے ہیں چیلے رہ چکے ہیں اور بہت پرانے ان کے آہ جہادی رہ چکے ہیں ایک طرح سے انہوں نے تو اب یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں وہ خان صاحب نے اور پورے لوگوں نے یہ پلان خود ہی بنایا تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ جو اب یہ کہے گا جی کہ جو اس طرح کی بات کہے گا جس طرح فیاض الحسن کہہ رہے ہیں ان کو تو فوراں چھوڑ دیں گی اب وہ ان کے چھوٹنے کا اب ایک ہی راستہ ہے کھل جا سم سم کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں تو سن لیجئے عمران خان کا وہ ویڈیو کلیپ اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ وہ جادو کے لفظ کہہ دو وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں طریقہ صاحب میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں یعنی یہ مزاق ہو رہا ہمارے ملک کے ساتھ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر اگر آپ نہیں کہتے کہ میں طریقہ صاحب میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے تشدد ہوگا آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دربوں میں بند کر دیں گے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں طریقہ صاحب چھوڑا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے سارے گنے ماف ہو جائیں گے اب جو اگلا کلپ آپ کو دکھاؤں گا اسی تقریر میں سے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں وہ ازادی صحافت کے نام پہ پاکستانی صحافیوں سے اور بین القوامی برادری سے انڈائریکٹلی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا خیال لکھیں یہ عمران خان کہہ رہے ہیں یعنی ازادی صحافت کی بات عمران خان کرتا ہے یعنی ہیومن رائٹس کی بات عمران خان کرتا ہے جو ایپسولوٹلی پپٹ آف پاکستان آرمی رہا ہے ابھی بھی یہ پاکستان آرمی کا پپٹ بننے میں ایک منٹ نہیں لگائے گا مگر چونکہ پاکستان آرمی کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے اس کو گھاس نہیں ڈال دی ان کو اب یہ سوٹ نہیں کرتا اب یہ خود ہی اپنے پولٹیکل بلینڈر سے اس مقام پہ سیاست کو لے جا چکا ہے کہ فوری طور پر اب اس کے تعلقات پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کے ساتھ ریپیئر نہیں ہو سکتے چونکہ اس لیول تک اس نے ریٹرک ان کے خلاف بڑھتا ہے گزشتہ چند مہینوں کے دوران کہ ابھی اس کے لیے جو ہوتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن والی سیچویشن ہے لیکن یہ بات کر رہا ہے انسانی حقوق کی جمہوریت کی ازادی صحافت کی یہ ایک میڈر لگائے گا یو ٹرنز لینے کا بادشاہ اور اس کے یو ٹرنز لینے کے عمل کو اس کے جو چیلے قسم کے صحافی ہیں وہ بڑا عظیم کام سمجھتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے ان صحافیوں پر بھی کہ ان کی عقل بھی عمران خان سے ہی کی طرح ہے یا عمران خان سے بھی گئی گزری ہے لیکن اینی ہاؤ اب وہ اس کلپ میں جو آپ دیکھیں گے یہ اب ازادی صحافت کی بات کر رہا ہے مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں وہ جو لوگ شور مچاتے تھے ازادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان یعنی اب کدھر گئی ہے ازادی صحافت سارا میڈیا دبایا ہوا ہے پروپاگینڈا چل رہا ہے ون سائیڈ چیزیں جا رہی ہیں ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے ون سائیڈ چیزیں چل رہی ہیں لوگ اب اتنا خوف اور حراسہ پھلا ہو اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو اپنے آفس بیررز کو اپنے عودے داروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی اپنے گھروں میں نہ رہو چھپ جاؤ کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپائی تھے اور وہ ہیومن رائٹس کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی کیونکہ اس میں صرف یہ ہی نہیں ہو رہا ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں فنڈمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں مغرب کے اندر بیورپ میں انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں اپنے ٹیکس دیں قانون نہ توڑے ازاد ہوتے ہیں کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے تو بنیادی حقوق کی ختم ہو گئے جب عمران خان جمہوریت کو ڈیفائن کرتا ہے یا جمہوریت کا لیکچر ڈیٹا ہے تو میری ہنسی نکل جاتی ہے کہ یہ شخص جس نے گدشتہ جمہوری حکومتوں کو پاکستان کی جمہوری حکومتوں کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے آرمی کی ایک طرح سے تاسک لیا کہ میں ان جمہوری حکومتوں کو ختم کروں گا یہ دھرنے اس طرح کے ارینج کرتا تھا اور ہر دھرنے میں یہ کہتا تھا کہ کل حکومت ٹوٹ جائے گی بس میں ایک امپائر کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ امپائر فوجی جرنیل یا آئی ایس آئی کا سربراہ ہوتا تھا اور آج یہ جمہوریت کے سبق دے رہا ہے اچھا اچھی بات ہے کہ اگر کوئی بے وکوف آدمی بھی اپنی حرکتوں سے سبق سیکھ کر کسی اچھی بات کا سبق آگے دے اس کا لیکچر دے کوئی بھری بات نہیں ہے مگر مسئلہ اور مصیبت یہ ہے کہ عمران خان کا جمہوریت کا جو لیکچر ہے وہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے ہے وہ دوسرے کے پولیٹیکل سروائیول کے لیے نہیں ہے یہ تو پولیٹیشن کے ساتھ مل بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا کہتا ہے کہ وہ ساری چور ہیں ٹاکو ہیں کرپٹ ہیں یہ اس کا اپنا ایک پرسیپشن ہے اس نے کہا اقتدار دوزار اٹھارہ میں اقتدار میں آنے سے پہلے کہ میں پاکستان کا دو سو بلین ڈالر لوٹا ہوا واپس لے ہوں گا اس کو میٹیمیٹکس تک نہیں آ دی وہ ایک سو نوے ملین پاؤنٹ صرف وہ پاکستان آیا اس کی کوششوں سے نہیں آیا وہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا وہ بھی القادر ٹرسٹ کا جو ملک ریاض کا دینا بنتا تھا برطانوی حکومت اور پاکستان کے ساتھ جو مسائل تھے تو وہ پاکستان آ گیا ایک سو نوے ملین پاؤنٹ اور یہ اس کی جسے کہتے ہیں صلاحیت ہے یہ اس کی جسے کہتے ہیں ویجن ہے اس کو کچھ نہیں پتا اس شخص کو مگر اس نے پورے پاکستان کی عوام کو اپنے ٹرک کی لالبتی کے پیچھے لگایا ہو رہا ہے اب پورے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ سارے اس کی سپورٹر نہیں ہیں ابھی زیادہ اکثریت میں ہیں یہ تو میں بھی ازیوم کرتا ہوں اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں وہاں ایک غبارے میں ہوا بھری گئی ہے اسی وجہ سے یہ ایک سوا سال سے الیکشن 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 کی بات کر رہا تھا اس کو پتا تھا کہ اگر الیکشن اب نہ ہوئے تو پھر تو یہ پاپولیریٹی غبارے کی جو ہوا ہے یہ بھری جاتی ہے پھر نکل بھی جاتی ہے تو اس لیے وہ کر رہا تھا لیکن جمہوریت کے جب یہ شخص بات کرتا ہے تو واقعی حیرت ہوتی ہے چلی ہم نے مان لیا کہ سبق سیکھ لیا جمہوریت کی یہ بات کر رہا ہے مگر پھر بھی میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صرف جمہوریت کی ازادی کی آڑ میں صرف اپنا سروائیول چاہیے جو ہی اس کا سروائیول ہوا باقی سارے اور لیڈی اس کے نظر میں کرپٹ ہیں اس کے ساتھ تو یہ بیٹھنے کو تیار نہیں اور عدالتوں کے وہ فیصلے جو صرف اس کو سوٹ کرتے ہیں جو اس کو پسند ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں یعنی عدالتوں کے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق پرانی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی مرضی کے مطابق نواز شریف کے خلاف آئے اس کو بہت اچھے لگتے ہیں اب اگر اس کے خلاف عدالتوں کے فیصلے آئیں کوئی کرپشن کے چارجز لگیں وہ وہ غلط ہیں سارے تو یہ شخص اتنا انا پرست ہے اپنی ذات کا اسیر ہے اور صرف اور صرف ون وی ٹرافک پہ بلیو کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی مشن نہیں تو اس مشن کے بعد جو جمہوریت کی ازادی کی بات کرنے والے میرے جیسے افراد ہیں وہ کیسے اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ پاکستان آرمی کی بھی جو غیر جمہوری کوشیں ہیں یا جو ان کے سلسلیں ان کی بھی سپورٹ ہم نے نہ کبھی کی یا نہ کریں گے مگر اس کی بھی ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں کچی صورت اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جھوٹ سپورٹ فریب اور اپنی مفاد پرستی اس کی ایک ایک پور میں رچی ہوئی ہے اب دیکھئے ایک اور اس اسی کلپ میں اس نے انٹرسٹنگ بات کی تھی اس نے کہا کہ میں نے اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ چھپ جاؤ یعنی اس سے کیا مراد ہے میں سمجھ رہا ہوں ایک بات جو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس وقت گرفتاریوں کا سلسلہ پاکستان میں خوفناک حد تک ہے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے مگر چھپ جاؤ سے ایک اور مراد بھی چیز ہے کہ اس نے جس طرح کے رویے اور جس طرح کی ماردار والی سیاست روشناس کروائی ہیں تو اس کے کارکن تو اس کے ایکسپرٹ ہیں اس لیے ان کو کہہ رہا ہے کہ you are still acid to the party چھپ جاؤ کبھی اچھا وقت آئے گا تو پھر آنا باہر گال گلوچ کرنا اور مار پیٹ کرنا اب اس نے اپنے سوشل میڈیا کے جو سپورٹر ان کا ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے وہ تمہاری پارٹی کے میمبر بھی نہیں ہیں انہوں نے جس طرح سوشل میڈیا پر حراسمنٹ کیا ہے ابھی بھی ہو رہی ہے وہ اتنی خوفناک حراسمنٹ ہے اور یہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی کے پارٹی کے جو اس کے سپورٹر ہیں انہوں نے لیا اور اس کے بعد یہ جمہوریت کی بات کرتا ہے اس کا کوئی رویہ جمہوری نہیں ہے مگر یہ مو کھول کھول کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بڑی بڑی امیدیں بانتا ہے ہم جیسے جمہوریت پسندوں سے جو ظاہر ہے ہم نہ اس کے حق میں بول سکتے ہیں نہ پاکستان آرمی کے جو غلط طریقے ہیں ان کے حق میں بول سکتے ہیں اب آپ دیکھئے شیری مزاری صاحبہ ان کو کہنا پڑا کہ بھئی میں پارٹی کو بھی چھوڑتی ہوں سیاست کو بھی چھوڑتی ہوں اور وہ بہرحال ان کی عمران خان کی بڑی قریبی ساتھی تھی انہی کی طرح کا ان کا بھی مائنڈ سیٹ تھا اور عمران خان بڑا خراج تحصیم پیش کر رہا ہے کہہ رہا ہے بہت کمال کا تھا مائنڈ سیٹ اور وہ بھی ایک لمحہ لگاتی تھی کسی کو غدار کہنے میں ہر وقت غداری کے اور کفر کے فتوے نا شیری مزاری نے بھی اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھے وہ بانٹی رہتی تھے اب وہ شیری مزاری کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ الٹرا نیشنلس تھیں اور بڑی آئیڈیل تھیں اب آپ خود ہی سوچیں کہ کوئی الٹرا نیشنلسٹ ہو اور آئیڈیل بھی ہو کسی ملک کی پولٹیکس میں یہ کیسے ممکن ہے سن لیجئے کیا کہتا ہے عمران خان شیری مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی پاکستان کی ہر قوز کے لیے کھڑی ہوتی تھی جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے کئی دفعہ وہ کئی مرک نراز ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی لیکن وہ نظریاتی عورت تھی تو یہ سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچ جائے اور عورتوں کو بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پولیٹکس مجوشیری میں تھی یعنی عمران خان کا یہ کہنا کہ ایک الٹرا نیشنلسٹ سیاست کے سیاست سے نکل جانے سے پاکستان کی جمہوریت کو آہ نقصان ہوا تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کا جمہوریت کے بارے میں کیا ویجن ہے بہرحال اگلا کلپ جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں عمران خان نے کشمیر کارڈ کو بھی کھیلا ہے وہ کشمیر کارڈ اپنے برے سے برے حالات میں بھی کھیلنے سے باز نہیں آتا اور جو نقشہ کشمیر کا اس نے کھینچا ہے وہ حقائق سے کوسوں دور ہے نہ صرف کوسوں دور ہے بلکہ ڈسٹارٹ کرنے والا ہے پہلے یہ کلپ دیکھئے پھر میں کومنٹری کروں گا اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آجاتا ہے آزادی کا وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہیں ہندوستان کی غلامی لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے یہ کشمیری تیس سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر ان کے بھی گھروں میں گز جاتی ہے رات کو پولیز لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جلوں میں ڈال دیتے ہیں ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے بھی کوئی فنڈمنٹل رائٹس نہیں ہے ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن جس وقت جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی ایک آواز سے کہیں گے آزادی انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں اس کا کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولٹیچن تھے وہی ختم ہو گئے ہیں اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹی دینے کے لیے نہیں اتیار تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کہ انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا یہی ہو رہا ہے پاکستان میں آپ جتنا مرضی کریں گے کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی تو عمران خان کا اپنی پارٹی کے حوالے سے جب سے وہ اقتدار سے گئے ہیں ایک ہی نعرہ چلا آ رہا ہے کہ ہم حقیقی ازادی چاہتے ہیں اب یہ حقیقی ازادی کیا ہے یہ آج تک عمران خان واضح نہیں کر سکے یعنی کوئی کلیر کرنی پہلے یہ تھا حقیقی ازادی امریکہ سے ازادی لیں گے اور وہ امریکہ کا سائفر لہر آ رہا ہوتا تھا پھر حقیقی ازادی یہ کہ غلامی سے نکلیں گے پھر کس کی غلامی سے نکلیں گے عجیب اور غریب اس شخص کا ویک سا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اور وہ ایک ایسی ٹرک کی لالبتی ہے جس کے پیچھے اس کی پارٹی کے لوگ چل پڑتے ہیں اب وہ اپنی جو تحریک انصاف کی ازادی کا جو کانسیپٹ ہے یا اپنی پارٹی کی جو اس جمہو کشمیر سے ملا رہا ہے یعنی جمہو کشمیر کو سمجھنے کا جو اس کا نیرو قسم کا ورلڈ ویو ہے وہ ذرا دیکھئے یعنی اس کو کوئی سمجھ نہیں اس کا یہ خیال ہے کہ جمہو کشمیر کا ہر شخص کوٹ ان کوٹ حقیقی ازادی کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا کہ ابھی جی ٹوئنٹی میں دنیا کے کوئی اٹھارہ بیس ممالک کے بڑے ڈیلیگٹس گئے ہیں پورا ورلڈ وائیڈ میڈیا وہاں پہ تھا ٹھیک ہے وہاں پہ ٹیرزم کے چھوٹ چھوٹے واقعات چل رہے ہیں ابھی بھی ایشیوز ہیں کیونکہ جو ان کا پھلایا ہوا عمران خان اور اس کی ریاست کا پھلایا ہوا جو ٹیرزم ہے بارہ وہ وہاں پہ رات و رات تو نہیں جائے گا لیکن اس کے باوجود جو جمہو کشمیر کے عوام ہیں ڈی آر لوکنگ فور ریل پیس اب پیس کا یہ عالم ہے کہ اٹھارہ ملین ٹورسٹ اٹھارہ ملین ٹورسٹ دو ہزار بائیس میں جمہو کشمیر کی ریاست میں گئے ہیں ہوتلوں میں کمرے نہیں مل رہے میں خود بھارت جب فیبریری میں گیا ہوا تھا تو میں نے ایک دو دوستوں سے کہا کہ کشمیر اگر موقع میرے تو دو تین دن کے لیے ہوا ہوں تو کشمیر کا ہوتل بوکنگ ڈاٹ کام پہ میں نے بک کرنے کی کوشش کی میں نے کہا جانے سے پہلے ہوتل تو کوئی ڈھونڈ لوں ہوتل نہیں ملا کوئی ایکسپیڈیا بوکنگ ڈاٹ کام پھر فون کیے میں ہوتل نہیں ملا پھر میں نے کہا کہ اور لیڈی بہت کام وقت ہے میں پھر اتنا تردد کیوں کروں جب وہاں پہ ہوتل کا کمرہ ہی نہیں مل رہا اور ٹھیک ہے وہاں پہ انفرچنیلی ابھی بھی کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں مکر یاد کیجئے پانچ اگرس دوزار انیس سے پہلے صبح و شام سٹون پیلٹنگ ہو رہی ہوتی تھی ہرتالیں کر کے دکانیں بند ہوتی تھی اب وہ چمو کشمیر کی عوام کو سکھ کا سانس آنا شروع ہوا ہے ہزاروں ہزاروں ویڈیو کلپس یو ٹیوب پہ پڑھ ہوئے ہیں گرشتہ تین چار سال کی جو وہاں پہ سچویشن ہے لیکن عمران خان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا کچھ سمجھ نہیں آتا بس ایک اس کے دماغ میں آ گیا کہ کشمیر کسی نے بتا دیا کہ جی کشمیر میں تو یہ ہو گیا وہ وہاں تو کرفیو فوریور ہے انٹرنیٹ فوریور کٹا ہوا ہے وہ الگ بات ہے کہ اب عمران خان کے گھر کے باہر بھی انٹرنیٹ کٹ چکا ہے وہ اسی لئے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کی صورتحال میری پارٹی کی صورتحال اب وہ کشمیر جیسی ہے یعنی جمہو کشمیر جیسی ہے مگر بھئی جمہو کشمیر جیسے آپ کی گھر کی صورتحال نہیں ہے جمہو کشمیر is free hosting g20 conference there is no room available for any tourist hardly مل پاتا ہے تو عمران خان وہ یہی جسے کہہ رہا ہے نا وہ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ آج کشمیریوں کو موقع میں لے گا جمہو کشمیر کے رہنے والوں کو تو وہ بھارت کے خلاف وہ ڈال دیں گے اور پھر یہ کہ اب بھارت میں یعنی بھارت کا جو پرو بھارت کوئی ایسا لیڈر کشمیری نہیں رہا وہ جو پرو بھارت ہوا کرتے تھے شیخ فیملی سے یا مفتی فیملی سے وہ آلٹی میٹلی تو ثابت ہوا کہ وہ تو انفرچنیلی انٹی بھارت ہی ہوا کرتے تھے وہ تو کھیل رہے ہوتے تھے دونوں سرکاروں کے ساتھ بہتر عمران خان اپنی اس بیبسی والی تقریر میں بھی کشمیر کارڈ کھیلنے سے باز نہیں آیا اور کشمیر کا غلط نقشہ پیش کرنے سے باز نہیں آیا اب وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کو آخری امید قرار دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہی اب آخری امید ہے جو اس ملک کو بچائیں گے اور وہ جج کون ہے خاص طور پر ایک جج جو چیف جسٹس ہے پتہ نہیں وہ چیف جسٹس ہے یا تھیف جسٹس ہے جس کی باتیں وہ کبھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ نے ہی صرف سپریم کورٹ کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے اندازہ کیجئے کہ مذہب کو سپریم کورٹ پاکستان کے ایشوز میں وہ چیف جسٹس لا رہا ہے عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جب تک آرمی کے کچھ لوگ اس چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے تھے تو وہ عمران کو فل ریلیف دے رہا تھا ابھی بھی عمران خان کو کوئی ٹاف ٹائم تو نہیں دے رہا مگر اب وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تو کیا کر سکے گا تو برحال ایک ویڈیو کلپ دیکھئے کیا کہتا ہے عمران خان تو موزز سپریم کورٹ کے ججز سائبان یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے ہماری جو رئی سے ہی جمہوریت ہے اس کو بچانا کیونکہ ہمیں اور اس اب کوئی امیدی نظر آ رہی اب جو چیف جسٹس ہیں یا ان کے جو ہواری دو چار جج ہیں وہ بھی اب ظاہر ہے زیر عطاب آئیں گے جب اتنا خوفناک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو وہ ابھی ان ججز کو مزید کریک ڈاؤن کے اندر آنے کی دعوت دے رہا ہے چونکہ عمران خان کی پرسنیلٹی بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو بہت ہی سپرمن سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ہر شخص پھنسے ہر شخص جو ہے قربانی کا بکرا بنے تو وہ اب یہ کہہ رہا ہے انہی ججزوں سے جو ان کے ہامی ججز ہیں کہ بھئی اب آپ ڈٹ جاؤ جتنا ڈٹ سکتے ہو خیر وہ بھی اب ڈٹنے کی پرویشن میں نہیں اور عمران خان بھی فور ڈٹنے کی پرویشن میں نہیں لیکن یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں انہی عمران خان پھر دوبارہ آئے گا پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا کچھ سالوں بعد چونکہ یہ ویشس سائیکل وہاں پہ ایسا ہی ہے آخر میں عمران خان کا جو آخری پیغام ہے چوبیس مئی کی تقریب میں سے اب ہو سکتا ہے یہ آخری پیغام ہی ہو پھر کچھ عرصے بار وہ ان کا پیغام نہ آئے لیکن ہو سکتا ہے وہ اس طرح اپنے جو ہیں باشن ریکارڈ کراتے رہیں اور آتے رہیں ان کے پیغامات لیکن برحال اس تقریب کا جو آخری آہ پیغام ہے وہ ذرا آپ سن لیجیے اور پھر آخر میں میرا تفسرہ بھی سن دیجیے اس لیے حوصلہ رکھنا ہے آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے آخری گین تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننے تو اس آخری پیغام میں عمران خان کی بے بسی بھی نظر آتی ہے اور جو اس کی سیاست کا کرزمہ ہے وہ کپتان ہونے کی وجہ سے ہی تھا اور اگر کچھ ہے تو ہے لیکن وہ ہمیشہ آخری گین تک کھیلنے کی بات کرتا ہے ابھی اس نے دو دن پہلے ایک ڈیفرنٹ بات کی تھی اس نے کہتا آخری سانس تک کھیلنگا تو مجھے بہت حیرت ہوئی میں نے کہا یہ تو ہمیشہ آخری گین تک کہتا تھا ابھی آخری سانس تک آ گیا لیکن آج پھر اس نے آخری گین تک کا جملہ دورایا ہے تو وہ پتہ نہیں آخری گین کون سا ہے جب تک یہ کھیلتا رہے گا فیلحال تو یہ پاکستان کی عوام کو جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے ان کو کافی حد تک بے وکوف بنا چکا ہوا ہے اور انفرچنیٹلی حبیب جالب کی زبان میں وہ پہلے ہی بیچائرے کافی حد تک جذباتی اور بے وکوف ہیں تو ایک عمران خان بھی ان کو بے وکوف منا لے تو ان کو کیا فرق پڑنا ہے برحال عمران خان کی سیاست اور پاکستان کی سیاست آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے اس پر ہمارے بے لاگ تفسریاتے رہیں گے آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ